الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسولِهِ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان صدق اللہ مولانا العزیم وصدق رسولُهُ النبی الكریم على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي یا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُمَّ سَلِّ عَلَى سَيِّدْنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدْنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلِّمُوا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ یا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهُ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا مَكِينَ قُلُوبِ الْمُؤْمِلِينَ معزز سامین حاضرین تمام حمد و سنا کے لائق وہ بارِ الہ ہے جو عرشِ علا کی بلندیوں سے لے کر تحت سراء کی گہرائیوں تک ہر چیز کا خالق و مالک ہے معبودِ حقیقی اور معبودِ برحق ہے ہزار ہا درود و سلام خدا کے لائلے رسول خدا کے آخری نبی پر جن کے وسیلہ جلیلہ سے خالقِ کائنات نے ہم مسلمانوں کو ہر طرح کی نعمات سے نوازا لیکن اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کے تفائل کسی ایک نعمت پر احسان تک نہ جتلایا اس ربِ ذل جلال نے اپنی مقدس کتاب میں ارشاد فرمایا شہر رمضان جلال لذی انزل فیہ القرآن عزیزانِ گرامی ماہِ مقدس کا یہ پہلا جمعہ تل مبارک ہے اور انداللہ اندالرسول اندالعلماء روزہ بھی پہلا روزہ ہے کل کا روزہ بطورِ نفل کے ہم نے نیت کی تھی کل والا روزہ بطورِ نفل کے ہم نے نیت کی فتنوں سے بچنے کے لیے انتشار سے بچنے کے لیے نیت کا لی کہ یہ ہمارا نفلی روزہ ہے یومِ تردد کا روزہ نہیں ہے یومِ شک کا روزہ نہیں ہے مقروح ہے لیکن یہ فتنوں کا دور ہے فساد کا دور ہے انتشار کا دور ہے ظلم کا دور ہے کہ آج جو ہم پر حکومتیں مسلط ہو گئیں ان ظالم حکومتوں نے ہمارے دین کو بھی برباد کر کے رکھ دیا اور ہماری دنیا تو پہلے انہوں نے برباد کر دی ہے بس اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجاہ کرتے ہیں کہ اے بارِ الٰہ اپنے محبوب علی صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق سے امتِ مسلمہ پر خصوصی اپنا فضل و کرم فرما اپنا رحم فرما کہ پھر سے وہی دور لوٹ آئے جو صحابہ اکرام کا دور تھا تابعین کا دور تھا حضرتِ عمر بن عبدالعزیز کا دور تھا خلافتوں کے عدوار جو گزرے ہیں ہم دعا کرتے ہیں کہ خالقِ کائنات پھر سے ہمیں وہ دن دکھا دے پھر سے وہ ہمیں دن نصیب کر دے تو یہ مشکل دور ہے آج کا یہ پہلا روزہ ہے یہ پہلا جمعہ ہے اور ہم مسلمانوں کا یہ پہلا روزہ ہے آج کا خالقِ کائنات نے کلامِ مجید فرقانِ حمید کے اندر ارشاد فرمایا شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن رمضان شریف کے اندر کئی شانے ہیں رمضان شریف کے مہینے میں خالقِ کائنات میں کئی شانے رکھی ہیں راہیتوں کا مہینہ بھی ہے برکتوں کا مہینہ بھی ہے مقدس مہینہ ہے ہمدردی کا مہینہ ہے اور بھائی چارے کا مہینہ ہے اس کے اندر کئی شانے ہیں بخشش کا مہینہ ہے مغفرت کا مہینہ ہے تو سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ یہ قرآن کا مہینہ ہے کس کا مہینہ ہے قرآن کا مہینہ ہے اور اس مہینہ کے اندر خالقِ کائنات نے کلامِ مجید فرقانِ حمید کا نزول فرمایا فرمایا شہر رمضان اللذی کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے اللذی انزل فیہ القرآن کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا جس میں قرآن اتارا گیا یہ وہ ماہِ مقدس مہینہ ہے عزیزہ نگرامی اس ماہِ مقدس میں جو سابقہ آسمانی کتب نازل کی گئیں وہ بھی اسی ماہِ مقدس میں نازل کی گئیں رمضان شریف کے مہینہ میں نازل کی گئیں لیکن وہ کتب وہ آسمانی کتابیں زبور، انجیل، تورات صحیفہِ عبراہیمی صحیفہِ حضرتِ موسیٰ علیہ السلام یہ بھی رمضان مبارک کے مقدس مہینہ میں یہ کتابیں نازل ہوئیں لیکن یہ رمضان شریف کے پہلے ہفتہ میں نازل ہوئیں رمضان شریف کے پہلے ہفتہ میں نازل ہوئیں لیکن کلامِ مجید فرقانِ حمید یہ وہ مقدس کتاب ہے جو نازل رمضان شریف کے مہینہ میں کی گئیں لیکن رمضان شریف کے آخری حصہ میں نازل کی گئیں رمضان شریف کے آخری حصہ میں نازل کی گئیں اور رمضان شریف کے اندر کئی حکمتیں ہیں رمضان شریف کے اندر کئی برکتیں ہیں اور رمضان شریف یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس کے اندر خالق کائنات کی کئی برکتیں ہیں اور کئی رحمتیں ہیں اور کئی برکتیں ہیں کئی برکتیں ہیں تو قرآن پاک کی آیتوں کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کی مبارک حدیثوں کو ہم امت مسلمہ سمجھیں جانیں تو پھر ہمیں کسی اور کتاب کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ کسی اور کتاب کو ہم ٹائم دیں ہم وقت نکالیں قرآن پاک کی طرف ہم متوجہ ہو جائیں قرآن کی طرف ہم توجہ دیں ہم پڑھیں اس کو سمجھیں تو پھر ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے پہلی جو آسمانی کتابیں ہیں ان کے اندر مکمل علوم نہیں تھے مکمل علوم نہیں تھے منسوخ ہو گئی لیکن آپ کے اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلمہ پر جو کلام مجید فرقان حمید خالق کائنات نے نازل فرمایا اس کے اندر سب علوم موجود ہیں اس کلام مجید فرقان حمید کے اندر سب علوم موجود ہیں اور یہ ایسی کتاب ہے جو قیامت تک منسوخ نہیں ہوگی قیامت تک اسی کے احکام جو ہیں لاغو امت مسلمہ پر ہوں گے امت مسلمہ اسی سے ہدایت لے گی اسی سے جو ہے روشنی لے گی اور اسی کی جو روشنی ہے اسی پر ہم چل کر سرات مستقیم پر جو ہے ہم چل سکتے ہیں قرآن پاک یہ ہدایت ہے لوگوں کے لئے کیا ہے ہدایت ہے روح زمین پر یہاں کوئی انسان موجود ہے سب کے لئے کلام مجید فرقان حمید جو ہے یہ ہدایت ہے یہ روشنی ہے یہ رہبر ہے اور قیامت تک اسی کے احکام نافذ رہیں گے اور قیامت تک قیامت تک ہر ایک فرد کی ضرورت کو کلام مجید فرقان حمید جو ہے پورا کرے گا ہر ایک ضرورت جو ہے ہر ایک مسئلے کا حل جو ہے کلام مجید فرقان حمید کے اندر موجود ہے ہمیں کسی اور کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کلام مجید فرقان حمید نے ایک ایک شے کو کھول کر بیان کیا ہے واضح بیان کیا ہے اب ضرورت ہے اس چیز کی کہ کلام مجید فرقان حمید کے جو قوانین ہیں ان کو نافذ کیا جائے امت مسلمہ پر نافذ کیا جائے روح زمین پر کے ایک ایک فرد پر اس کو نافذ کیا جائے ہماری عدالتوں کا جو نظام ہے یہی ہونا چاہیے ہماری عدالتوں کا نظام جو ہے یہی کلام مجید فرقان حمید فقہ ہنفی جو ہے یہ ہمارے قوانین اور یہ ہمارے اصول ہیں اس کے مطابق ہماری عدالتوں کے جو فیصلے ہیں اس کے مطابق ہونے چاہیے جبکہ ہماری عدالتوں کے جو فیصلے ہیں وہ قرآن و حدیث کی روشنی کے مطابق نہیں ہیں اس لیے تو ہم امت مسلمہ جو ہے ظلیل و رسوہ ہو رہے ہیں اس وقت تک ہم امت مسلمہ جو ہے ظلیل و رسوہ ہو کے رہیں گے جب تک ہم قرآن پاک سے مو پھیرے رکھیں گے خالقِ کائنات کا فرمانِ عالی شان ہے کہ وہ بھی اس وقت تک کسی بندے کو اس وقت تک کسی بندے کو راہِ راست پر نہیں لاتا جب تک کہ وہ بندہ خود راہِ راست پر چلنے کی کوشش نہ کرے اپنے آپ کو وہ تبدیل نہ کرے اپنے آپ کو وہ تبدیل نہ کرے اپنے آپ کو وہ سوارے نہ ہاں تو جب تک بندہ اپنے آپ کو سوارتا نہیں ہے کس راستے پر اپنے آپ کو چلاتا نہیں ہے تو خالقِ کائنات بھی اس کو اسی حال پر چھوڑ دیتا ہے تو عزیزہ نگرامی یہ ماہِ مقدس رمضان شریف یہ بڑا برکتو والا مہینہ ہے رحمتو والا مہینہ ہے آپ کے اور میرے آقا و مولا صل اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فرماتے ہیں من حضر من حضر مجلسا فی رمضان من مجالس ذکر لکل خطوط عبادت سنت جو شخص رمضان شریف کے بابرکت مہینے میں روزہ رکھ کر کسی مجلس میں ذکر کی مجلس میں حاضری دیتا ہے ذکر خدا ذکر مصطفیٰ ذکر صحابہ ذکر شہدہ اور ذکر درس قرآن ذکر درس حدیث سننے کے لئے جاتا ہے فرمایا اس کے ایک ایک قدم پر اس کے ایک ایک قدم پر ایک سال کی عبادت کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے ایک ایک قدم پر ایک سال کی عبادت کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے اتنی خالق کائنات شانی عطا فرماتا ہے فضیلتی عطا فرماتا ہے بزرگیت شرفت عطا فرماتا ہے اس بندہ مومن کو جو روزہ رکھ کر ذکر خدا ذکر مصطفیٰ ذکر صحابہ ذکر شہدہ سننے کے لئے چلا جاتا ہے اور کسی باعمل عالم کا واضح سننے کے لئے عالم ربانی کا بیان سننے کے لئے جمعہ پڑھنے کے لئے وہ چلتا ہے تو اس کے ایک ایک قدم پر خالق کائنات جو ہے ایک سال کی عبادت کا ثواب لکھ دیتا ہے عزیزہ نگیرامی سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی باری آئے گی جب حساب و کتاب ہوگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی باری آئے گی تو مزے کی بات یہ ہے کہ جب بندہ مومن روزہ رکھ کر ذکر ذکر خدا سننے کے لئے ذکر مصطفیٰ سننے کے لئے نماز جمعہ کو ادا کرنے کے لئے جاتا ہے تو اس کے ایک ایک قدم پر ایک ایک سال کی عبادت کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے تو اس ثواب کو کون لکھتا ہے اس ثواب کو کون لکھتا ہے فرشتے لکھتے ہیں کون لکھتے ہیں فرشتے لکھتے ہیں تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ فرشتوں کی جو نگائے ہوتی ہیں وہ بندہ مومن کے قدموں کو گوسہ دیتی ہیں اور اتنی شان ہے اتنی عظمت ہے بندہ مومن کی کہ فرشتے جو ہیں وہ نگاہیں جمع کر بندہ مومن کے قدموں کو گن رہے ہیں قدموں کو اٹھتے ہوئے بھی وہ دیکھ رہے ہیں اور قدموں کو رکھتے ہوئے بھی دیکھ رہے ہیں گویا کہ فرشتوں کی نگاہیں جو ہیں فرشتوں کی جو نگاہیں ہیں بندہ مومن کے قدموں کو بوسہ دے رہی ہیں بندہ مومن کے قدموں کو بوسہ دے رہی ہیں اتنی شان ہے اتنی عظمت ہے بندہ مومن کی بندہ مومن جو ہے اپنی شان کو سمجھ رہے اپنی عظمت کو جانے کہ خالق کائنات نے مجھے کتنی شانیں عطا فرمائی ہیں کتنی عظمتیں عطا فرمائی ہیں میں ان شانوں کے لائک ان عظمتوں کے لائک اپنے آپ کو بناوں اپنے آپ کو بناوں جب بندہ مومن اس کے لائق اپنے آپ کو بنائے گا تو یقین جانئے کہ اس بندہ مومن کے قدموں کو اٹھاتے ہوئے رکھتے ہوئے فرشتے گنتے ہیں شمار کرتے ہیں اس کے عجر و ثواب کو لکھتے رہتے ہیں تو پھر ان کی نگاہیں بندہ مومن کے قدموں پر پڑتی ہیں یا نہیں پڑتی ہیں بوسہ دیتی ہیں یا نہیں دیتی ہیں یقیناً بوسہ دیتی ہیں تو سب سے پہلے آپ کے اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی باری آئے گی تو حضور کی امت کی عمریں چھوٹی ہیں عمریں چھوٹی ہیں کسی کی تیس سال ہے کسی کی چالیس سال کسی کی پچاس سال کسی کی ساٹھ سال کسی کی ستر سال کسی کی اسی سال خوش نصیب ہوگا وہ بندہ مومن جس کی عمر جو ہے سو سال کو پہنچے گی خوش نصیب ہے جس کی عمر سو سال کو پہنچے گی لیکن زیادہ سو سال ستر سال ساٹھ سال یہ عمر ہے لیکن پہلی امتیں ان کی پندرہ پندرہ سو سال عمر ہزار ہزار سال عمر آٹھ آٹھ سو سال ان کی عمریں آٹھ آٹھ سو سال ان کی عمریں تو پہلی امتوں کی عمریں بڑی ان کی عمریں لمبی ہزار ہزار سال کی ان کی نمازیں ہیں ہزار ہزار سال کی ان کی نمازیں ہیں ہزار ہزار سال کے ان کے روزیں ہیں پندرہ پندرہ سو سال کی ان کی نمازیں ہیں پندرہ پندرہ سو سال کے ان کے روزے آئیں آٹھ آٹھ سو سال کی ان کی عبادتیں اور ریاض دیتے ہیں آٹھ آٹھ سو سال کے ان کے روزے ہیں وہ عبادت کرنے والے وہ زہد اور تقوی اختیار کرنے والے تو حضور کی امت کا جب نتیجہ وہ سن رہے ہوں گے پہلی امتیں جب حضور کی امت کا نتیجہ وہ سن رہے ہوں گے تو اس سوچ میں گم ہوں گے کہ یہ ہم سے کیسے بازی لے جا سکتے ہیں یہ عبادت و ریاضت کے لحاظ سے ہم سے کیسے بر سکتے ہیں کہاں تیس سال کی عمر کہاں سو سال کی عبادت روزہ کہاں پندرہ پندرہ سو سال کی نمازیں کہاں پندرہ پندرہ سو سال کے روزیں وہ اس سوچ میں گم ہوں گے وہ اس سوچ میں گم ہوں گے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام شائخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی کا بناہگار امتی آتا مرید حضور داتا گنج بخش اہلی حجدیری بابا فرید الدین گنج شکر رحمہ اللہ پیر سیال لجپال خاجہ شاہ سلیمان توسوی خاجہ نور محمد محارد رحمت اللہ علیہ تاج دار گولڑا پیر محر آئلی ان کے مرید ہیں ان کے مرید ہیں ہم جیسے گناہگار سے گناہگار تک کسی کے جنابے والا نیکیاں جو ہیں ستر ہزار سال کی نیکیاں ہوں گی کسی کی پچاس ہزار سال کی نیکیاں ہوں گی تک لاتھوں تک تک کم درجہ گناہگاروں کی ہزاروں تک ان کی بھی نیکیاں ہوں گی ان کی بھی ان کی بھی نیکیاں ہوگی تو پہلی امتوں کے عابد پہلی امتوں کے روزہ رکھنے والے عابد و زاہد عبادت گزار جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا نتیجہ سنے گے ان کے عجر و ثواب کو سنے گے ان کے عجر و ثواب کو سنے گے قیامت کے دن تو حیران ہو جائیں گے حیران ہو جائیں گے اور آپس میں کہیں گے یہ کیسے ہو گیا کہ ستر ستر لاکھ سال کی عبادت کا ثواب ان کو کیسے مل گیا ساکھ ساکھ سال کی عبادت کا ثواب ان کو کیسے نصیب ہو گیا ہزاروں سالوں کی عبادت کا ثواب جو ہے اس امت محمدیہ کو کیسے حاصل ہو گیا آپس میں یہ باتیں کریں گے قدرت کی جانب سے اعلان ہوگا قدرت کی جانب سے اعلان ہوگا یہ میرے محبوب کے امتی ہیں یہ میرے محبوب کے غلام ہیں یہ میرے محبوب کے عاشق ہیں اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان رحمت کیا تھا اعلان رحمت کیا تھا کیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان رحمت کیا تھا سرکار نے رحمت کا اعلان کون سا کیا تھا سرکار نے رحمت کا اعلان یہ کیا تھا کہ اگر کوئی بندہ رمضان شریف کا روزہ رکھ کر کوئی بندہ رمضان شریف کا روزہ رکھ کر اسلام کے مطابق نہایت پاکیزگی کے ساتھ ذکرِ خدا کے ذکرِ مصطفیٰ کے لیے محفل کے اندر چلا جائے محفل کے اندر چلا جائے تو اس کے ہر ہر قدم پر ہر ہر قدم پر ایک ایک سال کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے ایک ایک سال کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے فرمایا کہ ہم نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی تھی کہ اے فرشتوں تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ میرا محبوب کا کوئی غلام میرے محبوب کا کوئی امتی ذکرِ خدا ذکرِ مصطفیٰ کسی عالمِ ربانی کا بیان سننے کے لیے روزہ رکھ کر چلا جائیں فرمایا تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ ایک ایک قدم پر میرے محبوب کے غلام کو ایک سال کی عبادت کا تم نے ثواب جو ہے وہ لکھ دینا ہے یہ تمہاری ڈیوٹی ہے تمہارا کام ہے کہ ایک ایک سال ایک ایک قدم اٹھانے پر ایک سال کی عبادت کا ثواب لکھ دینا ہے تو جتنے قدم چل کر اپنے گھر سے جتنے قدم چل کر اس ذکر کی مقفل میں وہ شریک ہوا اتنے قدم جو ہے اتنے قدم ایک ایک قدم پر ہزار ہزار سال کی عبادت کا اس کو ثواب دیا جاتا ہے فرمایا کہ یہ میرے محبوب کے غلام ہے میرے محبوب کے غلام ہے میرے محبوب نے اعلان رحمت کیا تھا کہ جو روزہ رکھ کر اس ذکر کی مقفل کے اندر نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے جائے گا اس کے لیے ہم نے یہ ثواب مقررن کیا تھا یہ وہ ثواب ہے جو میرے محبوب کے غلاموں نے دنیا کے اندر رہ کر رہ کر یہ اس ثواب کو کمایا تھا اس ثواب کو کمایا تھا یہ وہ ثواب ہے تو پہلی امتوں پر پہلی امتوں کی آبدوں زاہدوں پر میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے گناہگار امتی جو ہے وہ عبادت اور ریاضت کے لحاظ سے ان پر غالب آ جائیں گے عبادت اور ریاضت کے لحاظ سے کیا آ جائیں گے غالب آ جائیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا صدقہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رحمت کا صدقہ ہے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعلان رحمت نہ فرماتے تو رمضان شریف کے مہینے کی شان کا ہمیں کیا پتہ چلتا رمضان شریف کے مہینے کی شان کا ہمیں کیا علم ہوتا کہ خالق کائنات نے اس مقدس مہینے کو کیا شانیں عطا فرمائی ہیں کیا بغتیں عطا فرمائی ہیں کیا اس کے اندر نعم کے خالق کائنات نے رکھی ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان شریف کی خوبیوں کو بیان فرمایا ہے تو بڑا بے ایمان ہوگا وہ شخص جو رمضان شریف کی ان خوبیوں کا انکار کرے کیا کرے انکار کرے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا جا رمضان اذا جا رمضان جب رمضان شریف کا مہینہ آتا ہے تو سرکار فرماتے ہیں فتحت ابواب السما آسمانوں کے دروازے کھول دیا جاتے ہیں آسمانوں کے دروازے کھول دیا جاتے ہیں فتحت ابواب الجنہ جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے آگے فرمایا فتحت ابواب الرحمہ رحمت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے یہ آپ کے اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کا فرمانِ عالی شان ہے کہ ہمارے سجدوں اور ہماری دعاؤں میں جتنی قوت ہوتی ہے جتنی طاقت ہوتی ہے اس کے مطابق جو ہے رحمتوں کے آسمانوں کے جنتوں کے دروازے کھلتے ہیں رحمتوں کے آسمانوں کے جنتوں کے دروازے کھلتے ہیں جتنی جتنی جس کی دعا کے اندر قوت اور طاقت ہوتی ہے اس کے مطابق یہ دروازے کھلتے ہیں یہ دروازے کھلتے ہیں جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں فرمایا کہ ہم جیسے جو گناہگار ہیں یہ دعا مانگتے ہیں ان کی دعا جو ہوتی ہے آسمان پر روک دی جاتی ہے ان کی دعاوں کو آسمان پر روک دیا جاتا ہے لیکن خوش نصیب ہے کچھ ایسے لوگ بھی کہ ان کی دعا کے اندر جتنا خلوص ہوتا ہے ان کی دعا کے اندر جتنی طاقت ہوتی ہے جتنی پاور ہوتی ہے اس کے مطابق جو ہے ان کی دعا جو ہے آسمانوں سے کراس کر جاتی ہے رحمتوں کے ان کے لیے دروازے کھول دیا جاتے ہیں جنت کے دروازوں کو ان کی دعا جو ہوتی ہے عبور کر جاتی ہے کراس کر جاتی ہے وہ کون لوگ ہیں جن کی دعاؤں کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے اتنی قوت ہوتی ہے کہ ان کے لیے رحمتوں کے دروازے بھی کھول دیے جاتے ہیں جنت کے دروازے بھی کھول دیے جاتے ہیں آسمانوں کے دروازے بھی کھول دیے جاتے ہیں کون لوگ ہیں جن کی دعاؤں کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے اتنی قوت ہوتی ہے فرمایا وہ غنص اور قطب ہیں وہ غنص اور قطب ہیں ان کی دعاؤں کے اندر اتنی طاقت قوت ہوتی ہے کہ ان کے لیے یہ دروازے کھول دیے جاتے ہیں ان کے لیے یہ دروازے کھول دیے جاتے ہیں لیکن گناہگاروں کی جو دعائیں ہوتی ہیں وہ آسمانوں پر روک دی جاتی ہیں روک جاتی ہیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا جو اشارہ ہے یہ جو سرکار کی میں نے حدیث آپ کے سامنے بیان کی ہے اس حدیث پاک کو سن کر ایمان والے خوش ہو جائیں ایمان والے خوش ہو جائیں گناہگار خوش ہو جائیں گناہگار خوش ہو جائیں کہ غانس کتب غانس کتب رمضان شریف کے علاوہ جو گیارہ مہینے ہیں ان کی جو دعائیں ہیں ان کی جو دعائیں ہیں رحمت کے دروازوں کو کراس کر جاتی ہیں جنت کے دروازوں سے گزر جاتی ہیں جنت کے دروازوں سے ان کی دعائیں گزر جاتی ہیں کہ سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم آن کی یہ مبارک حدیث جو ہے امت کے جو گناہگار ہیں ان کو امید دلائی جا رہی ہے اے میرے محبوب کے غلاموں اے میرے محبوب کے غلاموں تم نے مایوس نہیں ہونا ہے تم نے نا امید نہیں ہونا ہے اب تو تمہارے اوپر مقدس مہینہ تلو ہو چکا ہے اس کی گھڑیاں آ چکی ہیں فرمایا گیارہ مہینوں کے اندر ہم غوثوں اور قطبوں کی دعاؤں کو یہ مقام اور یہ فضیلت عطا فرماتے ہیں اے میرے محبوب کے گناہگار انتیوں وہی مرتبہ وہی مقام وہی قبولیت وہی قوت اور طاقت جو ہے تمہاری دعاؤں کو بھی ہم عطا کریں گے یہ غوثوں اور قطبوں کی دعاؤں کو عطا کی جاتی ہے کہ رمضان شریف کے مہینہ کے اندر تم دعا مان کر تو دیکھو خدا کی بارگاہ میں گھڑ گھڑا کر تو دیکھو خدا کی بارگاہ میں آجزی اور انکساری اور زاری کر کے تو دیکھو ہم تمہاری دعا کو وہ شرافت عطا فرمائیں گے وہ گزرگی عطا فرمائیں گے وہ قبولیت عطا فرمائیں گے جو گیارہ مہینوں کے اندر ہم غوثوں اور قطبوں کی دعا کو ہم قبول فرماتے ہیں اسی طرح ہم اے گناہگار امتیوں تمہاری دعاوں کو بھی اسی طرح ہم قبول کریں گے اس ماہ مقدس کے اندر ہم تمہاری دعاوں کو کیا کریں گے قبول کریں گے تم دعا تو مانگ کر دیکھو تمہارا کام ہے دعا مانگنا قبول کرنا میں رب کا کام ہے میں رب کا کام ہے تم اپنا دامن مراد جو ہے اس کو پھیلا کر تو دیکھو میرے سامنے اپنی جھولی کو اپنے دامن کو اپنے دامن مراد کو پھیلا کر تو دیکھو کتنا میں عطا کرتا ہوں کتنا تمہاری جھولیوں کو بھرتا ہوں کتنا تمہاری دل کی آرزووں کو تمنہوں کو میں پورا کرتا ہوں تم دعا تو کر کے دیکھو میری بارگاں میں جھوک کر تو دیکھو تمہاری دعاوں سے رحمت کے دروازے بھی کھلیں گے تمہاری دعاوں سے آسمانوں کے دروازے بھی کھلیں گے تمہاری دعا آسمان پر رکھنو ہی جائے گی فرمایا یہ طرح خوصوں اور قطبوں کی دعا جو ہوتی ہے آسمان کو کراس کر کے آگے چلی جاتی ہے اے میرے محبوب کے گناہگار امتیوں تم بھی دعا مانگ کر دیکھو تمہاری دعا کو بھی ہمیں شرف قبوریت عطا فرمائیں گے آسمانوں کو کراس کرے گی تمہاری دعا تمہاری دعا بھی جنت کے دروازوں سے گزر کر آگے جائے گی تم دعا مانگ کر دیکھو عزیزہ نگیرامی یہ ماہ مقدس یہ برکتو والا مہینہ یہ رحمتو والا مہینہ اس کے اندر خالق کائنات کے کئی پروگرام ہیں خالق کائنات کے اس مبارک مہینہ کے اندر پروگرام ہیں بڑا بدنصیب ہوگا وہ آدمی جو اس ماہ مقدس کے ان پروگراموں سے محروم رہ جائے محروم رہ جائے آپ کے اور میرے آقا ومولا صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر رونق افروز ہوئے ممبر پر تشریف لائے تو آپ کے اور میرے آقا ومولا صلی اللہ علیہ وسلم آنے ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو بلند آواز سے سرکار نے فرمایا آمین دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو بلند آواز سے فرمایا آمین تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو بلند آواز سے ارشاد فرمایا آمین ہم اہل سنت و جماعت نماز میں آمین جو ہے آہستہ کہتی ہیں نماز کے اندر ہم آمین آہستہ کہتی ہیں غیر مقلدین نماز کے اندر بلند آواز سے آمین کہتی ہیں تو جتنا یہ نماز کے اندر آمین پر زور لگاتے ہیں اتنا ہم درود پاک پر زور لگاتے ہیں اتنا ہم درود پاک پر زور لگاتے ہیں تو مسئلہ یہ ہے کہ جب امام ولد بولین کہے تو پیچھے مقتدی جو ہیں آہستہ کہیں آمین ان کے نظریے کے مطابق اگر آمین نماز کے اندر بلند آواز سے پڑھنی ہے تو پھر جو آمین کا حکم شرعی ہے وہ حکم رب بنا لکل حمد کا ہے تو پھر ان کو چاہیے کہ رب بنا لکل حمد بھی بلند آواز سے کہیں رب بنا لکل حمد بھی کیا کہیں بلند آواز سے کہیں تو بہرحال یہ نماز کے اندر آمین آہستہ کہنی چاہیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر شریف پر چڑھتے ہوئے تین مرتبہ بلند آواز سے آمین پڑھیں صحابہ اکرام ردوان اللہ علیہم اجمائن حیران ہو گئے کہ اللہ کے نبی بلند آواز سے آمین پڑھ رہے ہیں لیکن دعا جب مانگی جاتی ہے تو دعایہ کالمات کے اندر جو ہے جواباً جو ہوتا ہے آمین کہا جاتا ہے جواباً آمین کہا جاتا ہے تو صحابہ اکرام کو تو کوئی دعا مانگنے والا نظر نہیں آ رہا تھا دعا مانگنے والا کوئی نظر نہیں آ رہا تھا تو معلوم ہوتا ہے معلوم ہوتا ہے کہ جو کچھ ہمیں نظر نہیں آتا ہے وہ آپ کے اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آتا ہے ہم آنکھیں بھار بھار کر دیکھیں ہم آنکھیں بھار بھار کر دیکھیں تو ہمیں نظر نہیں آتا لیکن آپ کے اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی شام یہ ہے عظمت یہ ہے کہ آپ کی آنکھیں بھی بند ہو آپ کی آنکھیں بھی بند ہو تو ساری کائنات جو ہوتی ہے آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوتی ہے ساری کائنات آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں سوتا ہوں جب میں سوتا ہوں تو میری آنکھیں سو رہی ہوتی ہیں لیکن میرا دل بیدار ہوتا ہے میرا دل کیا ہوتا ہے بیدار ہوتا ہے تو غور کریں ہم سو جائیں تو ہماری نیت جو ہوتی ہے ہمارا وضوط توڑ دیتی ہے لیکن امام الانبیاء جو ہے سو جائیں تو آپ کی نیت جو ہے آپ کے وضو کو نہیں توڑتی ہے تو لہٰذا پھر ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا سونا آ رہا ہے اور تیرا اور میرا سونا آ رہا ہے ہم سو جائیں تو ہماری نیت جو ہوتی ہے ہمارے وضوط کو توڑ دیتی ہے آپ کے اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سو جائیں تو آپ کی نیت جو ہوتی ہے آپ کے وضوط کو نہیں توڑتی تو لہٰذا اپنی ذاتوں پر اللہ کے نبی کو قیاس کرنا بڑی یہ حماقت ہے اور سب سے بڑی یہ بے وقوفی کی بات ہے سرکار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی خطبے سے فارغ ہوئے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج تو ہم نے آپ کو آقا قریم کو دیکھا کہ آپ نے خلاف معمول بات کہی آمین آمین تین مرتبہ ارشاد فرمایا ہمیں کوئی نظر نہیں آیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کیا وجہ ہے اس کی کیا وجہ ہے تو آپ کے اور میرے آقا ومولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبرائیل آمین نے دعا مانگی جبرائیل آمین نے دعا مانگی تو اس کی دعا کے جواب میں میں نے آمین کہا اب میرے سوال یہ ہے کہ حضرت جبرائیل آمین نے دعا مانگی آپ کے اور میرے آقا ومولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً ارشاد فرمایا آمین تو سوال یہ ہے کہ جناب حضرت جبرائیل آمین نے جو دعا مانگی ہے کہاں دعا مانگی ہے حضرت جبرائیل آمین نے جو دعا مانگی ہے تو کہاں مانگی ہے صدرت المنتحہ پر بیٹھ کر دعا مانگی ہے یا سرکار کے قدموں میں کھڑے ہو کر دعا مانگی ہے صدرہ میں آپ نے دعا مانگی آپ کا وہ آخری مقام ہے آپ کا وہ آخری مقام ہے صدرت المنتحہ پر آپ نے دعا مانگی ہے یا سرکار کے قدموں میں کھڑے ہو کر دعا مانگی ہے دو ہی صورتیں ہیں اگر جناب حضرت جبرائیل امین تمام فرشتوں کے سردار نے وہ دعا مانگی صدرت المنتحہ اس مقام پر دعا مانگی ہے تو پھر اس بات سے یہ فائدہ نکلا یہ فائدہ نکلا کہ حضرت جبرائیل امین کی نگاہ کا یہ عالم ہے کہ آپ کی نگاہ کی یہ قوت ہے کہ صدرت المنتحہ ساتوں آسمانوں سے اوپر ہے وہ صدرت المنتحہ عرش کے نیچے ہے وہ صدرت المنتحہ تو صدرت المنتحہ پر کھڑے ہو کر جناب حضرت جبرائیل امین فرشتوں کا سردار جو ہے آپ کے اور میرے آقا ونولا صلی اللہ علیہ وسلم کو ملاحظہ فرما رہا ہے دیکھ رہا ہے تو حضرت جبرائیل امین جو ہیں آپ کے اور میرے آقا ونولا صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم اور غلام ہے اور امتی ہے تو خادم اور غلام اور امتی کی نگاہتا عالم یہ ہے کہ صدرت المنتحہ پر بیٹھ کر زمین میں مدینہ منورا پر بیٹھے ہوئے آپ کے اور میرے آقا ونولا صلی اللہ علیہ وسلم جو منبہ پر تشریف فرما ہے صدرت المنتحہ سے سرکار کو دیکھ رہے ہیں صدرت المنتحہ سے وہ مقدس فرشتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آکھو مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے اندر مسجد نبوی کے اندر ممبر کے اوپر فرشتہ صدرت المنتحہ سے سرکار کی سیارت کر رہا ہے دعا مانگ رہا ہے اور میرے آقا ونولا صلی اللہ علیہ وسلم نمبر پر بیٹھ کر مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر مدینہ منورہ میں صدرت المنتحہ پر مانگ رہے والے مقدس فرشتے کی دعا کو سن رہے ہیں قربان جائیں کہ اس فرشتے کی سمات کا یہ عالم ہے غلام کی سمات کا یہ عالم ہے امتی کی سمات کا یہ عالم ہے تو پھر سردار کا کیا عالم ہوگا آقا قرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت سمات کا کیا عالم ہوگا آقا اور میرے آقا ونولا صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں انی لا تراؤں جو کچھ میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے ہو انی اسماؤں لا تسماؤں جو کچھ میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سن سکتے ہو ایک فیدہ تو یہ حاصل ہوا کہ صدرت المنتحہ پر بیٹھ کر انہوں نے دعا مانگی ہے تو پھر سرکار کی قوت سننے کی قوت کا عالم دیکھیں بے وقوف ہیں یار یہ لوگ ان کو سمجھی نہیں ہے صدرت المنتحہ کتنے سو سال کی مصافت ہے کہاں پاکستان کہاں بنگلہ دیش کہاں ہندستان روح زمین کے کسی کونے پر سرکار کا انتی موجود ہو سرکار سنتے ہو جواب ارشاد فرماتے ہیں جواب ارشاد فرماتے ہیں اگر اس مقدس فرشتے نے سرکار کی قدموں میں کھڑے ہو کر دعا مانگی ہے سرکار کے قدموں میں دعا مانگی ہے تو پھر وہ مقدس فرشتہ یہ ہمیں عقیدہ دے رہا ہے یہ نظریہ دے رہا ہے کہ اے نبی کے غلاموں اے محمد الرسول اللہ کے غلاموں دعا وہی قبول ہوگی جو سرکار کے قدموں میں کھڑے ہو کر مانگی جائے دعا وہی ہوگی جو سرکار کے قدموں میں کھڑے ہو کر مانگی جائے لہذا دعا مانگنی ہے تو سرکار کی بارگن میں حاضر ہو کر دعا مانگی جائے اگر پھر طاقت نہیں حاصل ہے سرکار کے دربارے گہربار میں حاضری کی طاقت نہیں ہے کسی سبب سے کسی وجہ سے وہاں نہیں پہنچ سکتے ہیں تو پھر جہاں دنیا کے کسی کونہ میں موجود ہیں تو پھر سرکار کے وسیلہ سے دعا مانگی جائے سرکار کے وسیلہ سے دعا مانگنا گویا کہ سرکار کے قدموں میں ہم دعا مانگ رہے ہیں سرکار کے قدموں میں ہم دعا مانگ رہے ہیں تو عزیزہ نگرامی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ خالق کائنات ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کمال درجہ کی محبت و عقیدت اتا فرمائے اس ماہ مقدس کا عدو احترام کرنے کی توفیق اتا فرمائے اس کے روزے رکھنے کی توفیق اتا فرمائے و آخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین